موسیقی نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ آج لوگ آستھا کا مہاپرو چھٹ یوپی بیہار سمیت پورے دیش میں منائی جا رہا ہے چھتیس گر میں بھی چھٹ کو لے کر وشیش تیاریاں کی گئی ہیں آج دوبتے ہوئے سوڑے کو ارگ دیا جائے گا جس کو لے کر برتیوں کی بھیڑ دھیرے دھیرے چھٹ گھاٹوں پر پہنچ رہی ہے تو چھٹ مہاپرو کی رونکھ دیکھتے ہی بن رہی ہے گھاٹوں پر اور جو مہلائیں ہیں جو برت رکھتی ہیں ان میں خاصا افسا اس پرم کو لے گا یوپی بیہار سمیت چھٹیس گر میں بھی اس پرو کی آستھا کے اس پرو کی دھوم اولاس رونکھ دیکھنے کو مل رہی ہے چھٹ گھاٹوں پر وشیش انتظام وشیش تیاریاں کی گئی ہیں تاکہ جو مہلائیں برت رکھتی ہیں آستھا کے ساتھ ان گھاٹوں پر آتی ہونے کوئی آب وستہ نہ لوگ آستھا کا مہاپرو چھٹ پورے دیش میں بڑی دھومدھام کے ساتھ منایا جا رہا چھٹ تیس گر میں بھی اس پرو کو مہلائیں بڑے اولاس بڑے اتصاہ کے ساتھ مناتی ہیں ڈواستھا کا مہاپرو چھٹ پوجہ کا آج تیسرا دن ہے آج چھٹ برتی استہ چلگامی سوری دیوطہ کو ارگ دیں گے بیلاسپور میں توروہ ارپا چھٹ گھاٹ پر بڑی سنکھا میں چھٹ برتی بھگوان سوری کی بدیویدھان سے پوجہ آرشنا کر رہی ہیں چوتھے دن یعنی کل چھٹ برتی گھاٹ پر پہنچیں گے اور اگتے ہوئے سوری کو ارگ دے کر اپنا برت توڑیں گے لوک آستہ کا مہاپرو چھٹ پوجہ کا آج تیسرا دن ہے اور آپ تیسرے جن دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھٹ برتی ہے وہ گھاٹ کے کنارے پہنچی ہوئی ہے یہ توروہ کا چھٹ گھاٹ ہے لگ بھگ 900 میٹر لمبا یہ دیش کا پہلا ایسا جھ گھاٹ ہے جہاں پر جہاں پر سدھالو جو ہے وہ بڑی سنکھیا میں پہنچتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور سے جو سردھالو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر پوجہ ساماغری لے کر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پوجہ کی تھالی سجائی گئی ہے جس میں نانا پرکار کے پھل گنے کھیلے مسمبی یہ تمام جو چیزیں ہیں بھگوان سوری دیو کو چڑھائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی آستہ کا جو پہا پر ہوئے سوری اپاسنا کا مہا پر ہوئے اس کی دوپتے ہوئے جو سورج کو ارگ دینے کی جو پرمپر ہے اس کو یہاں پر نبھائی جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں گھنٹوں یہاں پر کھڑے ہو کر جو چھٹی برتی ہیں وہ سوری دیو کو ارگ دینے کے لئے کھڑی ہے کیا کچھ اس پرو کی مہتتہ ہے کیسے سورو ہوا یہ پر وہ کب سے آپ اپاس رہ رہی ہیں میرے اپاس رہتے چھ سال ہو گیا ہے چھ سال سے میں عبرت کر رہی ہوں اور یہ عبرت کا شروعہ تو بھیہار سے ہوا ہے کیوں رہا جاتا ہے یہ سپاسنا کیا مہتتہ ہے کیا پتی کی لمبی عمر بچوں کی خوشالی سبھی سبھی کے لئے پتی کے لئے بچوں کے لئے فیملی کے لئے پوری دیش کے لئے جس کی کامنا ہے سب کے لئے یہ عبرت کیا جاتا ہے اور بھی ہمارے ساتھ کچھ اٹھ پرتی یہاں پر آئی ہوئی ہیں ان سے بھی جانیں گے کیا کچھ آستہ ہے کیا آستہ کو لے کر آپ یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں آپ پہلے تو بتائیے کیا آستہ لے کر پہنچی ہیں آپ ان سے پوچھیں نہیں آپ بتائیے کیا آستہ لے کر پہنچی ہیں سکھ سانتی سب کے پیربار کو سکھ سانتی چھٹ میں یادے نلکر دینا نا تھے لگاتار چار دنوں کا یہ مہا پروہ ہوتا ہے چار دنوں میں کیا کچھ پہلے دن کا پروہ کے دن کیا جاتا ہے دوسرے دن کیا کیا ہے سب سے پہلے دن نہائی کھائی ہوتا ہے جو ہمارا بیہار کا پارمپرک بھوجن ہے دال چاول لوکی کا سبجی وہ کھایا جاتا ہے اگلے دن پورا دن بردھاری اپاس رکھتی ہیں اور وہ شام کو چاول اور گھڑ کا کھیر بناتی ہیں اور وہی کھاتی ہیں اس کے نیرجلہ اپاس کرتی اس دن بھی اور اس کے بعد سے اگلے دن تک آج تک پورا نیرجلہ اپاس کرتی ہیں اور ایک ٹھیکوہ پرکیا یہ سب بناتی ہیں اور سورج بھگوان کو پورا ارپت کرتی ہیں پریوار کی سکھ سمردی پتی پریوار سب کے درگھائیوں کے لئے یہ 36 گھنٹے کا مہا پروہ مانا جاتا ہے اور 36 گھنٹے کے اس مہا پروہ میں آج تیسرا دین ڈپتے ہوئے سورج کو ارگ دے رہے ہیں اس کے بعد ادھائمان ہوتے ہوئے سورج کو ارگ دے کر اپنے اپواس کا سماپن کریں گی اور یہ لوک آستہ کا مہا پروہ ہے 36 گھڑوے بلاسپور میں اسے دھون دھام سے منایا جاتا ہے لگ بگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 900 میٹر دور تک یہ پھیلا جو گھاٹ ہے آپ کو یہاں پر چھٹوڑتیوں سے بڑا ہوا یہ گھاٹ دکھائی دے رہا ہر کوئی بھگوان سورج کو نمن کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے جل ارد کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور یہ مانگ کرتا ہے اور یہ اپاسنا کرتی ہیں کہ ان کے گھر کی خوشالی ہو پتی کی لمبی آئی ہو اس کے ساتھ ہی دیش کی خوشالی ہو انہی کامناو کے ساتھ چھٹوڑتی جو ہے وہ گھاٹوں میں پہنچ رہی ہیں نیوز ریٹنگ کے لئے امیش موری یہ الگ لگ جگہوں سے مذہبردی 36 گرم الگ لگ جگہوں سے ہم آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں بتاتے ہیں کتنا اتصا ہے ہمارے ساتھ بھوپال سے پرشاند کٹارے جڑے ہوئے ہیں پرشاند چھٹ مہاپرب کی دھوم پورے دیش میں دکھائی دی رہی ہے مہلاو میں کافی اتصا ہے بھوپال میں کہاں پر آپ موجود ہیں کتنا اتصا دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ویوستہ ہیں اس مہاپرب کو لے پرشاند بھوپال کے سیتل داش کی بھوپال پر موجود ہیں لیکن بھوپال میں کریب پچاس جگہ ایسی ویوستہ کی گئی ہیں تاکہ یہاں کی ویوستہ نہ بگڑیں اور لیکن یہاں پر تصویر ہم آپ دکھائیں گے وہ واقعی میں اتصا وردھا تصویر ہیں اور پوجا کی تھال کسی کے سوپ میں پوجا کی سامگری ہے کسی کے پاس تھال ہے کسی کے پاس ڈوکری ہے اور سیکھڑوں پریوار یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں سیتل داش کی بگیہ میں اور اس وقت ہم ایک پریوار کے پاس موجود ہیں پریوار سے بات کرنی کی کوشش کریں ہوگے کہ کی تیاریاں کی تیاریاں ہوتی ہیں آپ نے بھر رکھا ہے کی طریقہ یا کی پروس ہوتی مانتہ کی مہت پہنچے تیوہار چار دن کے اس تیوہار میں تکلیف ہو رہی ہوگی چار دن کا تیوہار آپ بتائی کی سی اکرم آگے بڑھتا ہے سر تیوہار بیہار بیہار ایوپی اور جھار کھڑن کے لئے بہت ہی مہت پورن ہے ہم لوگ مہا پر روپ میں جانا جاتا ہے ہزار سال سے پروتی جی سور بھگوان کے لئے رکھے ہیں اور یہ بھگوان مہلائے مہلائے مہلائوں سے جانے آپ کی کس طریقے سے سوری کو ارگ دیتے ہیں کیا کچھ نیم ان کے ہوتے ہیں پرشانت پرشانت میری آواز آپ تک پہنچ رہی کیا سمیت میں سوال نہیں سن پایا آپ کا جی بلکو پرشانت میرا سوال یہ تھا کی سوری کو ارگ دینے کے نیم بھی ہوتے ہیں جیسے باس کی ٹوکری اور سوپ میں کند مول رکھے جاتے ہیں اس کو سجایا جاتا ہے تو ذرا ویدھی ہوتی ہے سوری کو آرگ دینے کی پرشانت یہ 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 بلکو بلکو ہم جانے کی ضرور کوشش کریں گے ویسے چار دن کا یہ تیوہار ہے اور بہت کٹھن تیوہار ہوتا ہے ہم کچھ اور لوگوں سے بات کرنی کی کوشش کریں گے یہاں پر موجود ہیں جن لوگوں نے ورط رکھا گیا تصویر ضرور آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کے پریبار میں کسی نے ورط رکھا ہے ممی نے رکھا ہے ممی نے کیا پرکریا ہوتی ہے ویدھی کیا ہوتی ہے پرکریا تو وہی برط رکھتے ہیں اور پھر سوریہ ڈوکتے سوریہ کو عرق دیتے ہیں اور یہ مدلگ عرق دے کے پورا پوزا کر پھر برط کھول لیتے سور جی پوزا کی تیاری کے بارے میں بتائیں گے پوزا کی تیاری آج آپ نے نہیں کی پوزا کی تیاری آپ شریک ہیں اس تیوہار میں جی بلکل شریک ہے ہماری بھابی 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 تیاری کیسے کی بس یہ جو پرشاد ہے اور یہ سب بنائے ہو ہے ڈھوکوا بنتا ہے یہ آپ خوشی سے جتنی چیز بنا سکتے چڑھا سکتے موان کو اتنی سکتے تو کوئی سپیسلی ایسا ہے نہیں میں نے اس کا ڈھوکوا اور یہ سب ہے آپ کے سامنے جو رکھ سکتے ہیں اس پیسلی کسی ایک ریلیز ہے اور اپنے اپنا برد بیہار میں منایا جاتا ہے آپ کی خوشی ہے تو جو نون ہندو ہیں تو وہ بھی اس برد کو میں سامین ہوتے ہیں برد رکھتے ہیں اور اپنی خوشی ہے مانتہ ہے منتہ ہے تو ایک پوزا سامگری کیا کیا ہوتا ہے اس میں جی جی مطلب ساری شد فل فروٹ سبزی جی 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 اور یہ نہای خائے کے ساتھ برت شروع ہوتا ہے اور آج تیسرا دن ہے آج سبھے کھلے گا سبھے سبھے سورج کو دے کے ان لوگ کا برد سورج 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 بچہ کچھ بولے گا کچھ کچھ من میں چھٹ کو لے کچھ پرارت نہ ہے اچھ مر جائے کچھ اور نہیں کچھ نہیں اچھ مر پڑھائی کرنے آتا ہے اس لئے انجائے کرنے کا اچھ لگ رہا سمیت تصویر ضرور آپ دیکھ رہے ہوں گے اور لوگوں کے اندر اچسا زبردست ہیں اور پوری تیاریاں ہیں اور تیاریوں کے ساتھ آپ کوشش اور کرتے ہم کچھ اور لوگوں سے بات بلکل پرشاند میں چاہوں گا آپ سے میں دوبارہ لوٹوں گا لیکن جب میں لوٹوں گا تو میں چاہوں گا آپ سے جو چھٹی مئیہ کے لیے گیت گاتی ہیں مہلائیں اگر وہ مہلائیں ملیں آپ کو جو گیت گا سکیں تو ضرور ان سے گیت ہم سننا چاہیں گے فلحال میں لوٹوں گا آپ کے پاس پرشاند دوبارہ سریندر ہمارے سان جڑے ہوئے ہیں کوریا میں کیا کچھ ماحول ہیں وہ بہی ہم جانیں گے سریندر کوریا میں کہاں پر آپ موجود ہیں کس گھار پر موجود ہیں مہلائیں کیا کچھ اتصا ہے اس پر بکو لے بتائی گے بلکل آپ بتا دو دیس بھر میں نہیں ویدیس میں چھٹ کا مہا پر منا جا رہا آپ میرے پیچھے دیکھ دھاڑ بنایا گیا ہے یہ آٹیفیز دھاڑ کے اندر مہلائیں یہ تب تک رہیں گی جب تک دھوکتے ہوئے جو سور ہیں ان کو اگ نہیں دیں گی لگتار یہ پانی میں ہی اس طرح سے رہیں گی اور آپ بتا دو کہ آٹیفیز چھٹ چار سالوں سے یہ بنایا جا رہے یہ تمام دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مہلائیں ہیں مہا پر مریند گھر میں کافی زیادہ عصہ ہے مہا پر کو لے کر جس طرح سے لگتار یہ سمیہ ہو چکا ہے جس کے قرآن پر تمام جو مہلائیں ہیں وہ ارگ لے کر سور دیو جو کی ہے سور دیو کو تیاری چل رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں کس طرح سے یہ مہا پر منا جان سا دھوم دام سے منائی جاتا ہے کرونا کال کے سمیہ سے یہاں آرٹیفیسیل گھاٹ کا ممار کر یہاں مہلے والے کو منوائے جا رہا ہے جو دھوم دام سے چھٹ منائی جا رہا دیکھ سکتے ہے کہ یہاں پہ جو پورو سے اور بھی کچھ مہلائے ان سے ہم بات کرتے سکتے کھڑی رہی گی جب تک مہلائیں جو ہے سور کو ارگ نہیں دی دی اور لگا تار جو ہے مہلائیں جو موجود ہوں لگا تار جو ہیں پہ نہیں میں اور آرگ جو لگا کر یہ دیکھ کر کس طرح سے تمام پر پر جو ہیں یہ پر یہ جو خل ہے سب پر 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 سا دی آرگ کی تیاری کر رہی ہے اور لگا تار اسی پر دیں گی آپ دوسری اور دیکھ سکتے ہیں ڈھلتے ہوئے سور کو مہلائیں جو آرگ دے رہی ہیں اور اسی پر مہلائیں جو آرگ دیکھ رہی گی بانا جاتا آگ موسیقی 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 موسیقی